موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین استفا اشہدو ان لا الہ الا اللہ احبہ لا شریک له و اشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمد مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمد مجید اما بعد ناظرین کرام پروگرام ہے روشنی اور موضوع ہے نورِ ہدایت آپ بخوبی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مستقل موضوع ہے یعنی اللہ کے پاک کلام کا ایک تسلسل کے ساتھ متعلیہ جاری ہے اور اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب اس بات کے خواہشمند اور اس بات کے لئے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کو نورِ ہدایت یعنی ہدایت کی روشنی عطا فرما دے اور اسی روشنی سے ہم اپنے کردار کو منور کر سکیں اور پھر اس کردار کی روشنی میں اللہ کی فضل اور اللہ کی رحمت سے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور ہم اپنی آخرت کو بھی کامیاب بنا سکیں ناظرین اکرام اسی دعا کے ساتھ آج آغاز ہو رہا ہے سورة النساء کی آیت نمبر ایک سو تیرہ سے ناظرین اکرام گزشتہ پرورام میں میں نے یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی تھی کہ آیت نمبر ایک سو پانچ سے لے کر آیت نمبر ایک سو تیرہ تک یہ جو آیات ہیں یہ ایک خاص واقعہ کے تناظر میں نازل ہوئی ہیں اگرچہ اس کے اندر ہما پہلو ہما جہد قسم کی ہدایات دی گئی ہیں اور اس کے اندر بہت سارے اسباق ہیں اس کا ہم نے جائزہ بھی لیا لیکن اس کے پس منظر میں ایک خاص واقعہ ہے اور وہ واقعہ کیا ہے وہ بنی ابیرک کی چوری کا ہے تفصیل سے واقعہ گزشتہ پرورام میں ارز کیا جا چکا یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی ابیرک کے کسی ایک شخص نے بشیر اس کا نام تھا یا تعمہ یا تعمہ اس کا نام تھا یا ابو تعمہ اس کی کنیت تھی اور بشیر بن ابیرک اس کا نام تھا بہرحال بنی ابیرک کے ایک شخص نے چوری کی تھی اور پھر اس نے وہ جو چوری کا مال تھا مالِ مسروقہ زرہ تھی یا کوئی اسلحہ کا دیگر ٹولز تھے عزار تھے ہتھیار تھے وہ اس نے ایک یہودی کے گھر رکھوا دیئے یا پھینک دیئے یا امانتاً رکھوا دیئے اور بعد میں اس یہودی کے اوپر الزام لگا دیا کہ وہی چور ہے اور اس ڈر سے کہ چوری پکڑے جانے کا خطرہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر یہودی کے خلاف باتیں بھی کی اور بہت سارے لوگوں نے جو بن عبیرک کے رشتدار تھے یا ان کے حامی تھے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بنی عبیرک کی صفائی دی اور یہ کہا کہ یہودی ہی چور ہے اور یہودی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے کافر لوگ ہیں ان کی بات پر کیا اعتبار حالانکہ وہ سچا تھا اس معاملے میں کہ وہ چور نہیں تھا یہ لوگ چور تھے بشیر جو بھی بشیر تھا یا تومہ یا ابو تومہ کہتے ہیں کہ منافق تھا اور اس کا دیگر یعنی پوری زندگی میں اس کا جو کردار تھا وہ منافقانہ تھا لیکن ظاہر ہے اس نے کلمہ پڑھا ہوا تھا اور بہت سارے لوگ اس کی گواہی دے رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس بات کا یقین کر چلے تھے کہ یہ شاید یہی سچا ہے اور یہودی سچا نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی فیصلہ نہیں فرمایا تھا کہ اللہ کریم نے یہ آیات نازل فرما دی اور ان آیات کے اندر اللہ کریم نے ان بنی عبیرک کی طرف سے جو لوگ دلائل دے رہے تھے ان کا جھوٹا ہونا ثابت کر دیا اور ساتھ یہ بھی بتا دی بات کہ چوری کا الزام خامخا کسی دوسرے پر نہیں لگانا چاہیے انہوں نے جو لگایا ہے ایک بے گناہ پر الزام یہ بہت غلط کیا ہے اور جو شخص اس طرح سے کرتا ہے ایک تو اس کا گناہ چوری جو کی ہے وہ گناہ ہے اور اس کے اوپر ایک بڑا گناہ یہ کیا کہ کسی بے گناہوں کے اوپر الزام لگایا تو اسلامی معاشرے کے اندر ناجرین اکرام یہ بات بہت ہی اہمیت کی حامل ہے کہ کسی بھی بے گناہ شخص کے اوپر کسی بھی طرح کا الزام لگانا اس کو شریعت اسلامیہ نے بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے اور ایک حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ تباہ کن قسم کے گناہوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا ایج تانب السبع الموبقات ساتھ ہلاک کر دینے والے اور برباد کر دینے والے گناہوں سے بچو اور اس میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ کسی پاک باز خاتون کے اوپر جو بلکل نادان ہے جو بلکل یوں سمجھیں کہ ناواقف ہے اور اس کو آپ اور بلکل پاک باز ہے اور اس کے اوپر آپ کوئی الزام لگا دیں کسی گناہ کا تو اس سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں ہو سکتا یعنی ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے یہ ایک ہے یوں ناظرین اکرام یہ ایک اس کے اندر اسباق بھی بے شمار آ گئے اور بہت ساری چیزیں آ گئیں اور ہما پہلو قسم کی رہنمائی بھی آ گئی لیکن ایک واقعہ اس کے پس منظر میں یہ تھا اور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ اسمت انبیاء کی اللہ خود حفاظت فرماتا ہے اور انبیاء کی جو معصومیت ہے اور ان کی جو ایمیونیٹی ہے جو انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں ان کی اس عصمت کی حفاظت بھی اللہ خود فرماتا ہے کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بچپن سے لے کر آخر تک کبھی بھی کسی طرف بہکنے نہیں دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے بشری تقاضوں کے باوجود ایک انتہا درجے کے کامل انسان تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی بھی قسم کی ایسی آلودگی کا اثر ہونا ممکن ہی نہیں تھا چاہے وہ کسی شیطان کی طرف سے ہو جنوں میں سے اور چاہے وہ کسی شیطان کی طرف سے ہو انسانوں میں سے تو اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہوا تھا واللہ یعسیمک من الناس اللہ خود حفاظت فرماتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سارے انبیاء کی حفاظت کا انتظام اللہ نے خود کیا ہوتا ہے اس لیے کہ انبیاء جو معصومانی الخطا ہوتے ہیں تو ان کی عصمت کا تحفظ اصل میں اللہ کریم خود کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں لوگوں نے اپنا پورا زور لگایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی چرب زبانی سے اور اپنے افرادی قوت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ پھر خاص طور پر مسلمانوں کے گروہ میں سے ہونے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بہکانے کی پوری کوشش کی لیکن اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرماتا ہے اور ایسی کسی بھی طرح کی راہ سے ہٹانے کی جو ان کی کوشش تھی وہ کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکی اللہ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریہ وحی وہ ساری باتیں وہ ساری باتوں کی اصل خبر وہ عطا فرما دی جو وہ لوگ چھپا رہے تھے یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی مرحلے پر اپنے نبی کو تنہا نہیں چھوڑتا اور اپنے نبی کو پوری خبر دے دیتا ہے اور یہ اللہ کی فضل اور اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے آیت نمبر ایک سو تیرہ اسی پورے واقعے کی اور اس کی جو اختتامی آیت ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ یہاں پہ کنکلیوڈنگ آیت ہے فرمایا اگر آپ کے اوپر اللہ کی رحمت اور اس کا فضل نہ ہوتا غیرہی اللہ کا فضل تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے بذریہ وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمائی فرما دی ان میں سے ایک گروہ نے تو یہ ارادہ ہی کر لیا تھا کہ وہ آپ کو راہ سے ہٹا دیں گے آپ کو بہکا دیں گے انہوں نے تو ارادہ پورا کیا ہوا تھا اپنی پوری کابش کر رہے تھے اپنی پوری انہوں نے جد و جہد اور پوری افرٹ پٹ کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کسی ایسی طرف ایسا ٹریک لگا دیں جو اصل نہیں تھا جو حقیقت نہیں تھی اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا کہ ہو سکتا یہودی ہی چور ہو اور ایسا کس وجہ سے ہوا بنی اوبیرک کی قسمیں کھانے کی وجہ سے ہوا ان کے جھوٹے لوگوں کی جھوٹی حمایت کی وجہ سے ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے یہ فیصلہ فرما دیتے کیونکہ وہ نبی ہیں اور اللہ اپنے نبیوں کی عصمت کا تحفظ فرماتا ہے فرمایا کہ یہ تو اللہ کیا فضل ہوا اللہ کی رحمت ہوئی خود نبوت اللہ کا فضل ہے ذالک فضل اللہ اتیہی من یشاو من عبادہی یہ اللہ کا فضل ہے نبوت و رسالت بھی قسمی نہیں ہے انسان خود محنت کر کے نبی نہیں بن سکتا خود محنت کر کے انسان نبوت و رسالت کو کما نہیں سکتا یہ قسمی نہیں ہے یہ خالصاً وہبی عہدہ ہے اللہ فضل فرماتا ہے اللہ رحمت فرماتا ہے اللہ چن لیتا ہے اللہ مصطفیٰ بنا لیتا ہے اللہ مجتبا بنا لیتا ہے اور اللہ یہ برگزیدگی عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے تو اللہ نے مخلوقات میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاجدار انبیاء کے طور پر چن لیا یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے ہی انبیاء کو جو نبوت ملتی ہے وہ اللہ کا فضل ہے اور خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو سارے انبیاء کے اوپر فضیلت بھی عطا کی گئی اور یہ ساری فضیلتیں ساری رحمتیں ساری برکتیں اور اللہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین قرار دینا یہ تمام کا تمام اللہ کا فضل ہے اور پھر یہ بات بھی اللہ کے فضل میں آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بذریا وحی رہنمائی فرما دی فمای ولولا فضل اللہ علیہ کا ورحمتہو اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی لحمت پائی فتم منہما یضلوک کہ ایک گروہ نے تو پورا ارادہ کیا ہوا تھا اور انہیں عزم سمیم کیا ہوا تھا کہ وہ آپ کو راہ سے ہٹا دیں گے آپ کو بہکا دیں گے ڈی ٹریک کریں گے اور وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے رہے وہ اپنے خلاف ہی اصل میں سازش ان کے ہوتی رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں کسی بھی طرح کا نہ ظاہری اور نہ ہی فکری اور نہ ہی کسی بھی طرح کے نقطہ نظر کے اعتبار سے لہذا اصل میں جس کے ساتھ اللہ کا فضل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کا فضل ہے ہر چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بتا دی جاتی تھی کوئی بھی چیز ایسی ہوتی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نقصان دے ہوتی تو اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتا تھا لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں وہی فیصلہ فرماتے تھے لیکن بعض اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کسی امتحان کے سبب صحابہ اکرام کا جو امتحان لینا مقصود ہوتا تھا اس کے سبب اللہ تعالیٰ پوری بات نہیں بھی بتاتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے حکمت عملی اختیار کرتے تھے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ میں پوری طرح سارا غیب کا علم نہیں جانتا لو کنتو عالم الغیب اگر میں غیب کا علم جانتا ہوتا اور عالم الغیب ہوتا لست اکثرت من الخیط تو میں ہر معاملے میں اچھائی کی طرفی جاتا وما مستن یسو مجھے کبھی بھی کوئی بری صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑتا ظاہر ہے جس کو غیب کا پورا علم ہے اور اس کو معلوم ہو کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے تو وہ اگلے لمحے کی پلیننگ بھی پہلے کر لے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی جتنا بتا دیتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق پلیننگ کرتے تھے اللہ اپنی حکمت کے تحت کب بتاتا تھا کب نہیں بتاتا تھا یہ اللہ کا کام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَمْرِنَا ہم نے ایک فرشتے کے ذریعے تیرے اوپر وحی کی اللہ حکم بر مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابِ وَلَلْا ایمَان آپ کو تو یہی معلوم نہیں تھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے اور کتاب کیا ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا یعنی ساری تفصیلات کیسے معلوم ہیں یہ سورہ شورہ کے اندر اللہ تعالی فرمار آئے وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَمْرِنَا ہمارے حکم سے فرشتہ وحی لے کے آیا آپ کو سب معلوم ہو گیا مَا كُنْتَ تَدْرِي مِنَا الْكِتَابِ وَلَلْا ایمَان آپ کو یہ معلوم نہیں تھا آپ یہ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے جب اللہ نے بتا دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی وضاحت کی انتہا فرما دی تکمیل کی حد تک پرفیکشن کی حد تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں بھی بتایا اور کتاب کی بھی ایک ایک حرف کی کہہ لیجئے آپ نے تشریف فرما دی ایک لفظ کی تشریف فرما دی کیونکہ اللہ کی طرف سے صرف یہ وحی نازل ہی نہیں ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے قلب اعتحر پر بلکہ ساتھ ڈیوٹی بھی لگی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف ہم نے ذکر نازل کیا یہ قرآن یہ قرآن کسی زمین پر نازل نہیں ہوا یہ کسی جگہ پہ نہیں آیا کتاب بن کے یہ اوپر سے نیچے نہیں آیا بلکہ آپ کے قلب اعتحر پر نازل ہوا ہے اس لئے ہم نے آپ کو دیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِم تاکہ آپ لوگوں کے اوپر واضح فرما دیں کہ اصل میں جو نازل ہوا ہے اس کا اصل مفہوم کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مفاہیم بھی بتائے صحابہ اکرام کو دین بھی سکھایا یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو نوازتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نوازا اسی طرح اللہ کریم نے قرآن حکیم میں ایک اور جگہ سورہ قصص کے اندر فرمایا مَا كُن تَتَرْجُوَن يُلْقَى إِلَيْكِ الْكِتَابِ اِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكِ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کون سا امید لگائے بیٹھے تھے کہ آپ کو کوئی کتاب آئے گی آپ نے کوئی اللہ کو کوئی درخواست کی ہوئی تھی کہ مجھ میرے اوپر کتاب نازل ہو ایسا کچھ نہیں تھا مَا كُن تَتَتَرْجُوَن يُلْقَى إِلَيْكِ الْكِتَابِ آپ کو کتاب دی جائے گی آپ کو تو اس کی امید ہی نہیں تھی اِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّك یہ تو اللہ کی طرف سے رحمت ہوئی جو آپ کے اوپر اللہ نے یہ قرآن حکیم نازل فرمایا اور قرآن حکیم کا تحمل قرآن حکیم کو برداشت کر لینا اتنا بڑا یہ اللہ کا کلام اور اتنا اہم کلام اور اتنی بھاری ذمہ داری ناظرین اکرام اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر یہ نازل ہوتا کسی پہاڑ کے اوپر تو آپ دیکھتے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ اتنا پہاڑ اس کا تحمل نہ کر سکتا اس کا تحمل کیا تو کس نے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اتھر نے کیا سبحان اللہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اتھر میں وہ قوت ہے جو پہاڑ کے اندر بھی نہیں ہے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر نے پورے قرآن کا تحمل فرمایا اور صرف تحمل ہی نہیں فرمایا آپ نے پورے اس قرآن کو اللہ کی طرف سے حاصل کیا اور پوری امت کو پہنچایا اور سمجھایا اور سکھایا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تھی اور یہ سب اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل سے یہ سب ساری چیزیں انجام پائیں فَمَا يَوَلَهُ لَا فَضُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ اب وہ تو ایک براؤڈ سپیکٹرم میں ایک وسیع تناظر میں تھا اس کو آپ کہہ لیجئے کہ ویسے تو ہر چیز یہ اللہ کا فضل ہے ناظرین کہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 83 کے اندر اسی سورہ نساء ہی کی آیت نمبر 83 میں پڑھائے ہیں لَوْ لَا فَضُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَّبَعَتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا اللہ تعالی نے وہاں پہ مخاطبین صحابہ اکرام کہ اگر تمہارے پر اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی تم میں سے اکثریت شیطان کی پیروکار بن جاتی اللہ اکبر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہر ایک کو جو بچاتا ہے شیطان سے تو اپنی رحمت سے بچاتا ہے یہ وہی بات ہے ناظرین کرام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی بھی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا جنت میں لے جانے والی چیز اللہ کی رحمت ہے لَن يُدْخِلَ اَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةِ کسی بھی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا صحابہ حیران ہو گئے ہم عمل کرتے ہیں ہم محنت کرتے ہیں جنت میں یہ نہیں لے جا سکتے اور پھر خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ہی محنت کرتے ہیں تو صحابی نے پوچھا وَلَا آنتَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول علیہ السلام کیا آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے آپ کو بھی آپ کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا فرمایا وَلَا آنَا ہاں میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا اپنے عمل کی وجہ سے اِلَّا اِن يَتَغَمَّ دَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَتٍ ہاں اگر اللہ کی رحمت مجھے اپنی لپیٹ میں لے لے تو پھر میں ضرور جنت میں چلا جاؤں گا گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت میں لی اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل سے آپ کی حفاظت ہوئی اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے دین پہنچایا اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے اور صحابہ کرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے ہر حربے سے بچتے رہے اللہ کے فضل سے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک حدیث کی اندر آتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر شخص جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے یعنی وہ ایک خاص شیطان ہوتا ہے جس نے اس جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے اس کو گمراہ کرنے کی اللہ اکبر اب شیاطین کے لشکروں کا آپ اندازہ کر لیجئے تو وہ شیطان جو خاص اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے وہ ہر وقت اس کو گمراہی کی طرف ہر وقت گمراہی کی طرف لے جانے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے اور یہ اس کی موت تک اس کے ساتھ رہتا ہے اللہ اکبر تو اسی شیطان سے ہم نے پناہ مانگنی ہے اسی سے اپنے آپ کو اللہ کے تحفظ میں رکھنا ہے اللہ کی حفاظت میں رکھنا ہے یہ سارے ذکر اذکار عبادات اللہ کی یاد نماز روزہ یہ سب کچھ اسی لیے ہے کہ ہم شیطان سے اور پھر قرآن کی تلاوت کی شیطان سے بچنے کے لیے ساری چیزیں شیطان سے بچاتی ہیں اب ایک رحمان کا رستہ ہے شیطان کا رستہ ہے شیطان جو آپ کے ساتھ پیدا ہوا ہے آپ کو شیطان کے رستے پر لے کے جانا چاہتا ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وہ رحمان کے رستے پر جانے کا ہے تو صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا ہے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے تو کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے سبحان اللہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ایک شیطان لگا ہوا ہے لیکن میں نے اس کو مسلمان کر لیا گویا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان بھی مسلمان ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل اور رحمت سے نوازا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو عام آدمی گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ کر لیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ کا ارتکاب نہیں ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کہ اب یہ بنی حبیرک کا جو فیصلہ ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی شاندار رہنمائی عطا فرمائی کہ لوگوں نے بہکانے کی ہزار کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ نے بذریہ وحی بتا دی اور یہی فضل ہے اللہ کا اور اللہ کی رحمت ہے فرمایا کہ جو انہوں نے کوشش کی جتنی بھی کوشش انہوں نے کی پورا ارادہ انہوں نے کیا ہوا تھا اور انہوں نے آپ کو یعنی پوری ایفرٹ پوٹ کر لی کہ آپ کو وہ اس فیصلے کے بارے میں حقیقت سے آگاہ نہیں ہونے دیں گے وَمَا يُدِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ان بدبختوں کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے اپنے آپ کو گمراہ کیا ہے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں کیا اور نہ ہی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کسی منفی کوشش میں جو بھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں ایک منفی کوشش کریں گے اس میں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے وَمَا يَدُرُّونَكَ مِن شَئِنَ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اور وضاحت فرماتے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ قطعاً کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے نہ فکری طور پر نہ ظاہری طور پر اور نہ ہی کسی فیصلے کے اعتبار سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی غلط فیصلے کا ارتکاب ہو سوالی پیدا نہیں ہوتا یہ ان کا پروپیگنڈا ان کی جھوٹی گماہیاں ان کی ساری کی ساری بنی اُبیرک کی حمایت وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ان لوگوں کو اتنا نہیں پتا کہ وہ اصل میں یہ سب کچھ کر کے اپنا نقصان کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نقصان ہرگز نہیں کر رہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمَ سبحان اللہ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک تو رحمت ہوئی یہ فضل اور رحمت یہ ہوئی کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر ساری بات بتا دی دوسرا اب یہ عمومی رحمت کا ذکر ہو رہا ہے جو پہلے بھی میں ارز کر رہا تھا کہ سورہ شورہ کے اندر اب اللہ کی رحمتیں ہیں کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ نے کتاب نازل کی وَالْحِكْمَةَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْتَ عَلَمْ اور جو کچھ آپ کو معلوم نہیں تھا اللہ نے وہ بھی بتا دی اب یہ دیکھیں اللہ تعالی نے اس بات کی اور بضاحت فرما دی کہ عالم الغیب اللہ ہے اور عالم الغیب اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتاً فوقتاً بتاتا رہتا ہے اور جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بتا دی جائے وہ ان کو معلوم ہے وَعَلَّمَكَ اور آپ کو بتا دیا آپ کو علم دے دیا آپ کو سکھا دیا مَا لَمْ تَكُنْتَ عَلَمْ جو آپ جانتے نہیں تھے یہی وہ بات ہے جو سورہ شورہ میں کہی آپ کو معلوم نہیں تھا کیا ہوتی ہے کتاب کیا ہوتا ہے ایمان وَمَا كُنْتَ تَتَرْجُوَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَاب آپ کو یہ تو امید ہی نہیں تھی آپ کو یہ امید نہیں لگائے بیٹھے تھے کہ آپ کے اوپر کتاب نازل ہوگی اللہ رحمتاً من ربک یہ تو اللہ کی طرف سے رحمت ہوئی تو گویا اللہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کا نزول بھی رحمت ہے آپ کو وحی کے لیے چن لیا جانا آپ کو نبی بنا لیا جانا آپ کو تاجدار انبیاء بنا لیا جانا یہ سب اللہ کی رحمتیں ہیں اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا سوائے اس کے کہ اس کو کسی کو رحمت اللہ کی اپنی رپیٹ میں لے لے جب صحابی نے پوچھا کہ آپ بھی نہیں جا سکتے فرمایا ہاں میں بھی نہیں جا سکتا ہاں اگر اللہ مجھے اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لے تو میں جنت میں جا سکتا ہوں تو یہ سب اللہ کی رحمت سے ہے تو ناظرین کرام میں اکثر ایک بات یہ ارز کیا کرتا ہوں ایک اللہ کا قانون عدل ہے اور ایک اللہ کا قانون رحمت ہے قانون عدل حساب کتاب کا قانون ہے اور قانون رحمت عطا کرنے کا فضل کرنے کا رحمت کرنے کا اور عطا میں انتہا کر دینے کا ایک قانون ہے اور اس کے اندر کوئی حساب کتاب نہیں ہے اللہ تعالیٰ بس عطا کیے جاتا ہے اور اللہ نے اسی عطا کے قانون کے تحت اسی قانون رحمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ نوازا ہے لیکن جو کچھ اللہ اپنے انبیاء کو نوازتا ہے وہ ظاہر ہے کسی عام انسان کو اور عام امتی کو وہ رحمت میسر نہیں ہوتی اور پھر جو تاجدار انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے وہ کسی بھی اور مخلوقات میں سے نہ انبیاء میں سے کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا جو کچھ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا فرمایا کہ یہ جو کتاب نازل ہوئی ہے اور جو حکمت اور حکمت کے بارے میں پہلے بات ہو چکی کہ ایک کتاب ہے اور ایک حکمت ہے یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا بھی فرمائی گئی اور ان کے ذمہ ڈیوٹی بھی لگی یعلمہو الكتاب اور حکمہ کہ نبی کے فرائز میں سے ہے کہ وہ کتاب جو اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے وہ بھی لوگوں کو سکھا دے والحکمہ اور جو حکمت اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے وہ بھی لوگوں کو سکھا دے اور حکمت سے مراد لفظی معنی ہم دانائی کرتے ہیں تو دانائی سے مراد کیا ہے کونسی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی یقینا یہ اس قرآن کی اس کتاب کی امپلیمنٹیشن ہے اس کی تشریح ہے اس کی وضاحت ہے اگر قرآن نے اقیم الصلاة کہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ تم اس طرح سے نماز پڑھو اب نماز کیسے قائم کرتے ہیں صلاة کو کیسے قائم کیا جاتا ہے قرآن نے تو نہیں بتایا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو اس طرح سے نماز پڑھو اب گویا وہ حکمت کہ اقیم الصلاة کو کیسے اس حکم کا کو پورا کرنا ہے اس کی تعمیل کیسے کرنی ہے اس حکم کی تعمیل میں جتنی حکمت تھی وہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ سے عطا فرما دی اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا اب جتنے بھی ڈوز اینڈ ڈانٹس ہیں پوری شریعت اسلامیہ کے اندر گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی وہ سارا کا سارا جو قرآن حکیم کی وضاحت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ حکمت ہے گویا قرآن کتاب ہے تو حکمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا آپ کی سنت ہے حدیث سے ناظرین اکرام سنت ثابت ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کئی طرح کی ہو سکتی ہے حدیث قولی بھی ہو سکتی ہے حدیث فعلی بھی ہو سکتی ہے حدیث تقریری بھی ہو سکتی ہے جب ہم حدیث قولی کہتے ہیں تو اس میں وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جب ہم حدیث فیلی کہتے ہیں تو اس میں وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا جب ہم حدیث تقریری کہتے ہیں تو اس میں وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برقرار رکھا یا تو آپ نے خاموشی اختیار فرمائی سکوت اختیار فرمایا یا آپ نے ان کو پسند فرمایا دونوں صورتیں اس کو برقرار رکھنے کی تھی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل کو دیکھ کر کسی بات کو دیکھ کر سکوت اختیار فرمائیں خاموشی اختیار فرمائیں تو اس کا مطلب ہے آپ اس کو برقرار رکھ رہے ہیں اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے یہ بات محال ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بات خلاف شریعت ہو رہی ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع نہ فرمائے لہذا جب آپ نے منع نہ فرمایا ہو تو اس کو برقرار رکھنے کا ہی حکم بنے گا اور اسی کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے تو جو سنت ہے ناظرین اکرام وہ ثابت ہوتی ہے ان تینوں طرح کی حدیث سنت کا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں وہ بھی آپ کا طریقہ ہے جو آپ کر کے دکھا رہے ہیں وہ بھی آپ کا طریقہ ہے جو آپ نے کسی تحسین فرمائی ہے کسی بات کو برقرار رکھا ہے وہ بھی آپ کا طریقہ ہے یوں حکمت اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متحرہ کا نام ہے جو قرآن کی تشریح میں ہو جو کتاب کی تشریح میں ہو جو کسی احکام شریع کو بتانے کے حوالے سے ہو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمائے اور وہ قانون سازی کے حوالے سے ہو دیکھیں ناظرین اکرام جب ہم قانون سازی کی بات کرتے ہیں تو مقنن اول اصل جو قانون ساز ہستی ہے وہ اللہ کی ذات شریعت اسلامیہ میں جو حرارکی ہے قانون سازی کی اس میں صرف ایک ذات ہے جو مقنن ہے اور وہ ہے اللہ کی ذات اللہ کی ذات نے اتھورٹی دی کہ کچھ قوانین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمائے وہ بھی قانون ہے یہ اللہ تعالی نے اتھورٹی دی سورہ آعراف کی آیت نمبر اکسو ستامن کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسِ حلال اور حرام کا اختیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا اور آپ اگر کسی چیز کے بارے میں حرام یا حلال کہتے ہیں وہ حرام یا حلال ہو جاتا ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اتھورٹی حاصل ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ دیں وہ اصل میں تو وہ قانون ہے لیکن وہ مقنن اول کی طرف سے دی گئی اتھورٹی کے تحت ہے جب اللہ نے یہ اتھورٹی دے دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقنن بن گئے لیکن یہ اللہ کی ذات نے آپ کو اس اتھورٹی کے لیے چنا ہے اور جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قانون سازی کے زمن میں اور قانون سازی کے حوالے سے آپ جو کچھ بھی فرماتے ہیں شریعت بتاتے ہوئے آپ اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں بتاتے ان کو اللہ کی طرف سے نزول ہوتا ہے اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے احکام آتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں یہ وہی بات ہے جو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کامل ترین ہستی ہیں کہ آپ اپنی خواہشات کی بنیاد پر شریعت ترتیب نہیں دیتے اور آپ اپنی ذاتی کیفیات کی بنیاد پر شریعت ترتیب نہیں دیتے بلکہ جیسے جیسے اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے یہ پیغامبر ہیں یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں یہ آگے اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں لہٰذا یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے تو پھر بولتے ہیں گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی بتاتے تھے آہ شریعت اسلامیہ کے حوالے سے وہ اگرچہ قرآن حکیم میں نہ ہو لیکن وہ سارا کا سارا اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا دین ہوتا تھا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو اہل علم نے دو طرح کی تقسیم کی ہوئی ہے ناظرین اکرام کہ ایک وحی مطلوب ہے اور ایک وحی غیر مطلوب ہے یعنی وحی دو قسم کی ہے ایک وحی وہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے یہ قرآن حکیم ہے اور ایک وحی وہ ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن وہ بھی اصل میں وہی ہے وہ ہے حکمت جس کا ذکر قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کو جو کتاب دی اور حکمت دی اس کو ناظرین اکرام یوں بھی کہہ لیجیے پریکٹیکل وزڈم ایک بات ہوتی ہے پریکٹیکل وزڈم یہ اس کی امپلیمنٹیشن ہے آپ کیسے امپلیمنٹ کریں گے حکم ایک آگیا ہے اس کو پریکٹیکلی کیسے کرنا ہے آپ عام عوام الناس کے اندر یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں پریکٹیکل وزڈم عملی دانش ایک وہ دانش ہوتی ہے جو کتابوں میں لکھیوی دانش ہے ایک وہ دانش ہوتی ہے جو پریکٹیکل وزڈم آپ کو موقع بموقع چاہیے ہوتی ہے کہ آپ نے اس موقع پر کیا کرنا ہے آپ نے اس موقع پر کیا کرنا ہے جو چیز آپ کو اس موقع کے لیے چاہیے ہوتی ہے اور جو سب سے زیادہ موضوع ہوتی ہے وہ سمجھ میں آ جائے وہ سجھائی دے جائے تو یہ ہے اصل وہ حکمت جو اللہ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق اپنے فیصلے فرماتے تھے ناجرین کرام سچ اور جھوٹ کے بارے میں اور یہ جو حکمت اور دانائی کی بات ہے اور یہ پریکٹیکل وزنم ہے اس کے بارے میں اللہ نے ایک جنرلائزڈ فارمولا بھی دیا ہے جو عام اہل ایمان کے لیے ہے کہ انسان کے اندر ایک پیمانہ پیدا ہو جاتا ہے حق اور سچ کو سمجھنے کا اور اس کی تفہیم کا اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا یہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے دل میں ہر شخص کی دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ ایک پیمانہ فٹ کر دیتا ہے اور اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے اس کے اندر وہ بصیرت و بسارت آ جاتی ہے کہ وہ غلط اور صحیح چیزوں کی پہچان کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے اہل ایمان اگر تم واقعاً اللہ سے ڈرنے والی زندگی گزارو گے یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے حصول میں زندگی گزارو گے اسی کو تقویٰ کہتے ہیں اگر تم تقویٰ والی زندگی گزارو گے یعنی اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے اور اللہ کی خوشنودی کے حصول میں اگر اس ترجیحی نقطے پر زندگی گزارو گے یجعل لکم تمہارے لیے ایک فرقان پیدا کر دے گا حق اور باطل میں فرق کر دینے والا حق اور باطل میں فرق کر دینے والی ایک صلاحیت اللہ تعالیٰ تمہارے اندر پیدا فرما دے گا تو ہر شخص کے اندر کچھ نہ کچھ صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے اور کیا خیال ہے اس کامل بشر کے بارے میں اس اکمل ترین ہستی کے بارے میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار انبیاء ہیں تو ان کی بصیرت و بسارت کا حال کیا ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی عطا فرمائی جو ایک نقلی علم ہے اور جو حاصل ہوا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر پر القا کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ اس کی پریکٹیکل وزڈم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متحرہ کے ذریعے سے ہمیں سمجھا دی گئی وہ بھی عطا ہوئی وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اور سب اللہ نے بتایا اور آپ نہیں جانتے تھے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر فرمارے ہیں خُضُعِنِّ مَنَاسِقَكُمْ مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ لو تو گویا وہ طریقے حج کے کس نے سکھائے تھے اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے تھے یہ جو قرآن کی آیات ہیں قرآن کی آیات کی ترتیب ہے جو صورتیں ہیں ایک سو چودہ صورتیں ہیں فلان صورت فلان جگہ پہ فلان آیت فلان صورت میں اللہ اکبر یہ جو ترتیب ہے جو پہلی نازل ہونے والی وحی تو چلی گئی تیسویں پارے میں تو یہ ترتیب کیسے بنی یہ ترتیب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کاتبین وحی کو کوئی یہاں لکھو یہ آیت فلان آیت کے بعد فلان آیت سے پہلے رکھو گویا ہر آیت کا جو مقام متین ہوا جو ہر صورت کی ترتیب بنی یہ بھی منزل من اللہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا رہا اور یہ سب اس حکمت کی ایک کا حکمت کا حصہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ نازل فرمایا اور سب کچھ بتایا جو آپ نہیں جانتے تھے وَكَانَ فَضُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا سبحان اللہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اوپر تو اللہ کا فضل ہی بہت بڑا ہے سبحان اللہ ہر ایک پہ فضل ہوتا ہے ہر ایک اللہ کے فضل سے فائدہ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ سب اٹھاتا ہے کیونکہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ناظرین اکرام فضل کا جو لفظ ہے نا لفظ فضل فَضَضْلَام یہ مادہ ہوتا ہی کسی ایسی چیز کے لیے ہے جو سمتھنگ ایڈیشنل ہو زائد چیز اور اسی مادے سے اگر فضل ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ رحمت برکت اور مصبت چیزوں میں زائد اٹھا ہونا اور اگر اسی مادے سے فضول ہو جائے تو فضول کا مطلب ہوتا ہے وہ زائد چیزیں جو منفی پیرائے میں سمجھی جاتی ہیں اور جو نیگٹیولی جن کی پہچان ہے جو غلط چیزیں ہیں وہ اگر زائد ہو جائیں زائد از ضرورت یا کسی بھی لیمٹ سے حد سے زائد ہو جائیں تو وہ فضول ہو جاتی ہیں تو فضول کا مادہ بھی وہی ہے فضل کا مادہ بھی وہی ہے فرق صرف مصبت اور منفی کا ہے فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر تو اللہ کا فضل ہی بہت بڑا ہے وَكَانَ فَضُلُّ اللَّهِ عَلَيْكَ عَدِيمَ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اب اندازہ کیجئے کہ ہر ایک بھی رحمت ہو رہی ہے ہر ایک کو فضل اللہ کا عطا ہو رہا ہے اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک اللہ کا قانون عدل ہے اور ایک اللہ کا قانون رحمت ہے قانون عدل کے حساب سے تو اللہ تعالیٰ نے جب حجت تمام فرما دی نبی آگئے اور ایک ایک کے بعد دوسرا نبی دوسرے کے بعد تیسرا نبی اور آخری نبی تاجدار انبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے شریعت مکمل ہو گئی بتا دیا گیا کہ یہ نیکی ہے یہ گناہ ہے اور اگر اور ہمارے اندر ایک استطاعت کا پیمانہ بنا دیا گیا اور قیامت والدین اللہ تعالیٰ اس استطاعت کے پیمانے کے مطابق ہمارے نیکیوں کا جو اکاؤنٹ بیلنس ہے وہ چیک کر لے تو یہ قانون عدل کے مطابق اگر وہ ٹھیک نکل آئے اکاؤنٹ بیلنس ہماری استطاعت کے مطابق ہو جو میرٹ جو میار بنتا ہے جو صلاحیت دی گئی تھی اس کے مطابق ہو تو وہ جنت دے دے مطابق نہ ہو تو وہ جہنم میں ڈال دے قانون تو یہی ہے وزن بڑھ گئے تو جنت ہے وزن کم ہو گئے تو جہنم ہے یہ ہے قانون عدل لیکن قانون رحمت کیا ہے جس سے ہر شخص فائدہ اٹھاتا ہے سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے من جاہ بالحسنت فلہو عشر انسالیہ تم میں سے کوئی جب بھی کوئی نیکی کرے گا تو ہم اس کو دس گناہ لکھ لیں گے اللہ اکبر دس گناہ ومن جاہ بالسییت فلا یجزا اللہ مثلہ اللہ اکبر اور اگر کوئی گناہ کرے گا تو اس کی جزا اس کے سزا اس کے برابر ہی ملے گی وہ زائد نہیں کی جائے گی اب گناہ ایک کرے گا تو ایک ہی لکھا جائے گی نیکی ایک کرے گا تو دس لکھی جائیں گی اب یہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے سبحان اللہ یہ عدل نہیں ہے عدل کے مطابق تو ایک نیکی ایک ہی لکھی جانی چاہیے ایک گناہ ایک لکھا جانا چاہیے یہ ہے عدل اور عدل کا تقاضہ یہ ہے جب حجت تمام ہے بتا دیا گیا یہ نیکی ہے یہ گناہ ہے تو اگر انسان گناہ کا ارتکاب کرے تو بھی اتنا ہی اس کے کھاتے میں منفی طور پر جانا چاہیے اور اگر کوئی نیکی کرے تو اتنا ہی اس کے کھاتے میں مصبت طور پر جانا چاہیے لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے کیونکہ الرحمن الرحیم ہے اللہ رحمتیں کرنے والا ہے اللہ ہمیشہ رحمتیں کرنے والا ہے اللہ کو جو اہل ایمان کے اوپر بھی خاص مواقع کے اوپر بھی اللہ رحمتیں کرنے والا ہے اور ہمیشہ بھی رحمتیں کرنے والا ہے اس لیے وہ سب کے اوپر رحمت کرتا ہے اور اس نے اپنے قانون کے اندر اس طرح کی وسط رکھی ہے کہ سب اس کی رحمتوں سے مستفید ہوتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ کوئی دنیا میں اس کی رحمت سے مستفید ہو رہا ہے اور آخرت میں اس کے لیے یہ رحمت بالکل نہیں ہوگی کیونکہ آخرت کی جو رحمت ہے وہ صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی جیسے فرمایا وَرَحْمَتِ وَاسِعَتْكُلَّ شَيْن میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے وَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ اور قیامت والے دن یوم القیامت قیامت والے دن صرف ان کے لیے لکھی جائے گی جنہوں نے زندگی اس بنیاد پر گزاری ہوگی کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے اور کہیں میں اللہ کی رضا مندی سے محروم نہ رہ جاؤں ہر کام میں جو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں میرا اللہ ناراض تو نہیں ہے کہیں میں اللہ کی خوشنودی سے محروم نہ رہ جاؤں ہر لمحے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی طرح اور ہر لمحے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی طرح جو لوگ اس طرح سے رکھتے ہیں ان کو اللہ تعالی قیامت والے دن خاص رحمت عطا فرمائے گا اور دنیا میں بھی اللہ تعالی سب پر فضل کرتا ہے لیکن جو فضل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اوپر تو اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے یعنی کتاب نازل ہوئی یہ بھی رحمت ہے یہ حکمت نازل ہوئی یہ بھی رحمت ہے یہ جو خاص بنی اُبیرک کے حوالے سے جو ہدایات دے دی گئیں اور سارا کچھ بتا دیا گیا حقیقت بتا دی گئی یہ بھی اللہ کی رحمت ہے لیکن یہ ساری رحمتیں ساری رحمتوں کا بیان یہ بہت کم ہے حقیقت جو ہے اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رحمتیں اور جو فضل کیا ہے وہ کہیں بہت بڑا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ان رحمتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے صرف اہل ایمان کے لئے مخصوص کر رکھی ہیں اسی دعا کے ساتھ ناظرین کرام آج کا پروگرام مکمل کرنے کی اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ